ہلو ایبیوان کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں جوتی اور جوتی فود ریسپیز میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت سفاگت کرتی ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی ضرورت اور بہت ہی مزیددار کھیر کی ریسپیز شیئر کرنے جا رہی ہوں تو یہاں پر میں نے لے لی ہے نیشنل کی کھیر مکش جو کہ بہت ہی یمی بنی تھی تو اس پر سارا پیچھے لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے اور کیسے کیسے آپ کو یہ کھیر مکس بنانی ہے تو سب سے پہلے تو یہاں پر ہم نے ایک پین لے لیا پین میں ہم دودھ جرم کریں گے یہاں پر میں نے تقریباً ساڑھے تین کپ دودھ لیا اس میں تھوڑا سا الائٹری پاورڈر ڈالیں گے ویسے آپ چاہیں تو آپ الائٹری پاورڈر اسکپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈالیں گے تو اس کا تیسٹ بہت اچھا ہے گا دودھ کو بوائل ہونے دیں گے دودھ جب بوائل ہو جائے تو ہم نے جو کھیر مکس کا پیکٹ کھولا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور یہ کھیر مکس میں کافی ساری چیزیں انکلیوٹ تھیں تو ہم اس میں چینی ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ یہ آلریڈی اس میں چینی ڈلیوی تھی اب ہم پین کو کور کر کے پانٹ سے دس منٹ تک کھیر مکس کو پکا لیں گے ویسے اس پہ پیکٹ پہ تو بیس منٹ پکانے کے لیے لکھا ہوا تھا لیکن میں آپ لوگوں کو سججسٹ کروں گی کہ آپ لوگ دس منٹ ہی کک کیجئے گا نہیں تو کھیر کافی گاڑی ہو جائے گی یہ میں نے دس منٹ کک کی تو اس کی کنزسٹنسی بلکل پرفیکٹ آئی یہ اب ہم نے دس منٹ کے بعد جب پین کا دھکن ہٹایا اور کھی کو گھمایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنزسٹنسی بلکل پرفیکٹ ہو چکی ہے تو اب ہم فلیم آف کر دیں گے ایک بول میں کھیر نکال لیں گے کھیر نکالنے کے بعد اب ہم اسے تھنڈا ہونے دیں گے سب سے پہلے تو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کریں گے جب تک کھی تھنڈی ہوتی ہے تب تک آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا یہاں پر کافی سارا ڈرائی فروٹ تو ویسے ہی مکس میں ڈلا ہوا تھا لیکن اوپر سے گانش کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ایلمنٹ لے لیے ہیں جنہیں سلائس اس میں کٹ لیا اور ایلمنٹ کے ساتھ میں نے یہاں پر سستہ بھی لیے ہیں آپ چاہیں تو آپ ڈرائی فروٹ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں کھیر کافی مزے کی بنی تھی اور اگر آپ پریس پسند کرتے ہیں اور کھیر کھانا آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ میرے چینل پر سابودانہ کھیر کی ریسیپی بھی پڑی ہوئے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے بڑے اچھے سے ڈیکوریشن کر لی ہے اور آپ دیکھیں کہ کھیر کتنی زبردست لگ رہی ہے اب ہم کھیر کو آدھی گھنٹے کے لیے فیڈ میں رکھ دیں گے جی تو یہ یہاں پر ہماری مزیدار سی کھیر ریڈی ہو چکی ہے آپ تھنڈی تھنڈی کھی سرف کریں اس ایت سے یہ ریشیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائے ہیپی کرو